اسلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو الحمدللہ بڑی خوشی سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایڈوکیشنل بھی ہے اس میں بزنس اپرٹیونٹیز بھی ہیں پاکستان میں پلاسٹک کی کون سی چیز ہے جو نہیں ہم استعمال کرتے بڑا الحمدللہ جتنا مال آپ کو یہاں سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کی مشینیں آج میں آپ کو انٹریجوز کروں گا ان کی کوسٹ ان کی پروفٹ مارجنز وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے رائٹ ڈاؤن ٹو مشینیں جو یہ کنگی بناتی ہیں یہ چھوٹے سے ریزر بناتے ہیں وغیرہ کنگی آپ کو بتا دوں ایک اشاریہ سات روپے کی مٹیریل کاؤسٹ ہے باقی آپ اس میں لیبر بجلی وغیرہ کرایا شایر ڈالیں تو آرام سے تین روپے میں آپ کی یہ ٹھیک تھاک کنگی تگری سی بن جاتی ہے ٹھیک ہے کنگی کون سا بندہ جو نہیں استعمال کرتا اس کے بعد ریزرز ہو گئے یہ کٹرز ہو گئے بلیڈز ہو گئے رائٹ ڈاؤن ٹو یہ مسالے والے ڈبے جس میں دالشالے رکھتے ہیں دودھ والا یہ بچوں کی بوت لیں یہ ڈسپوزبل یعنی بہت کم رہ گئے ہیں پاکستان میں ریسٹرانٹ جو آپ ٹیکوئی چیز لیتے ہو تو ان کنٹینرز میں نہیں آتی پہلے ہی چیزیں باہر سے آتی تھیں اب یہ پاکستان میں بننا بھی شروع ہو چکی ہے اور اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس یعنی بزنس میں اس کا حصہ آپ کی سر لے سکتے ہو آپ اس کی سر پیسے کما سکتے ہو انجیکشن مولڈنگ مشینوں کا نام ہے انجیکشن مولڈنگ یہ کرتی ہیں سانچے بنتے ہیں سانچوں میں اس طرح کے آئٹمز نکلتے ہیں اب یہ ایسی ہے کہ ہے تو یہ ایلو ہے ٹھیک ہے پائپ کی لیکن یہ پورے سیٹ میں آئی اور یہاں سے میں نے توڑ دی میں توڑتا نہیں ہوں کیونکہ اچھا لگ رہا ہے اس فائن بات میں آپ اس کو توڑ دیں گے ہلکا سا پالش کریں گے تو یہ کام ہونے کے آجے گی اب جس طرح یہ کنگی ہے تو کدھر گئی کنگی اس کا جو مولڈ لگا اس میں سات آٹھ پیسز نکلیں گے ڈیپینڈ اگین کہ آپ کا آؤٹپوٹ کیا ریکوائیڈ ہے اس حساب سے آپ مولڈ کو ڈیزائن کر لیتے ہیں جو سب سے لیسٹ یا منیموم مشین جو ہے وہ آپ ایٹی ٹن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں چار سے چھے کیاوٹی کا مولڈ بن سکتا ہے اس میں تو اس میں زبزہ سا آؤٹپوٹ آپ کی ترٹی سیکنڈ یا ٹونٹی سیکنڈ اس کا سائیکل ٹائم ہوگا اس میں آپ آرام سے اس کو نکال سکتے ہیں سات آٹھ پیسز یہ اقدام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو آپ نے دیکھی ہوں گی جو بڑی دودھ والے وہ اکثر استعمال کرتے ہیں بڑی سے بڑا پی وی سی تیل کی بوتلیں یہ اپنا یہ چھوڑیں اسے یہ مجھے کی مجھے چیزیں لگی ہیں ہم اگر جگز بنانا شروع کر دیں نیچے سے ہم جو حصہ وہ چائنہ سے ہی لائیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ہم یہاں پہ بنانا شروع کر دیں گے اس شروعات ہے وہ نیچے جو ہے نا بلینڈرز کا حصہ وہ بھی بنانا شروع کر دیں گے وہی ہے نا آہستہ آہستہ ہم موٹریں بھی بنانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ سو یہ حوصلہ افضائی ہے ہماری کہ پاکستان اس نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کر دیں گے کوئی ایک گھر بتا جس میں ایلی ڈی بلپنا چال رہے ہوں یہاں پہ اسیمبل ہوتے تھے اب یہ ٹرکنے جو ہے نا وہ بھی ہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں کیا آپ ان کا بتاؤں یاری بجلی کے ساکٹس اگین جپان کریا چائنہ چائنہ نے ان کا بیڑا اٹھا لیا الیکٹرونکس کا لیکن پہلی یہ جپان سیاہ کرتے تھے کوئی بھی الیکٹر گیا ہے ڈرائر ہو گیا ڈریلوں کے حصے دوسرے تیسرے تو یہ الحمدلہ پاکستان میں بن چکے ہیں سمجھ آگئی نا آپ کو باٹکیاں شرکیاں سب کچھ اب کسی بندے نے یہ مشین خرید نہیں ہے ہمارے بچے جو ہے نا ہمارے بندے شادیوں میں بیس تیس لاکھ روپے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہو دارشار اٹھا کے زمینے بیچ کے ماں باپ کی لیکن انڈسٹری کی طرف نہیں آئیں گے لہذا ان کے پاس پانچ پانچ کروڑ والی بھی مشینیں ہیں پورا پورا ویرہاوس باٹ جاتا ہے ایک طرف سے آپ دانے ڈالتے ہو دوسری طرف سے ریڈی میڈ پرڈکٹ لاکھوں کی تعداد میں نکلتا ہے مجھے آپ کو شروع کرنا ہے چھوٹی سے چھوٹی برینڈ نیو کی بات کرنے یہ استعمال شدہ نہیں ہے ہے میڈ ان چائنہ لیکن فیلال میڈ ان چائنہ پہ ہم یہ تو اپنے گاریاں پہ بنائیں گے بعد میں انشاءاللہ جو میرے نئے دور کے انجینئرز نکل رہے ہیں وہ ان مشینوں کی نکلیں لگائیں گے اور یہ ہمارے ہی ہاں پہ بنیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سب سے سستی والی سب سے سستی جو مشین ہے جو سب سے سستا سلوشن ہے وہ ہے پیٹ بلو کا یہ جو پری فارم ہے یہ مارکٹ سے آپ پرچیز کر لیں اگر زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتے 1.5 ملین تک کی اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے یہ 2 ملین تک تو آپ پری فارم مارکٹ سے خرید لیں یہ مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا دو سو دس روپے دو سو روپے کیجی کے حساب سے نا اور اس کو بلو کریں آپ بلو کر کے آگے مارکٹ میں بیچیں بلو میں اس میں ہینڈ سینٹائزر کی چھوٹی بوٹلز ہیں وہ بلو کر سکتے ہیں نیسلے جو پانی بغیرہ ہم پیتے ہیں اس کو بلو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیل کی بوٹلیں چھوٹی یہ سیرپ بوٹلز ہیں اس کو بھی آپ بلو کر سکتے ہیں تو کوئی بھی بوٹل آپ پری فارم مارکٹ سے لیں بلو کریں اور بلو کرنے کے بعد اس کو مارکٹ میں سیل کریں آپ کا اچھا مارجن نکلاتا ہے ایک دن میں آپ جو ہے وہ پانچ سے آٹھ ہزار پیہ تک کا برافٹ بار کریں اور وہ مشین آتی ہے سارے نو لاک کی سارے نو لاک کی مشین ہے کوئی تقریباً چار لاکھ ستر پچھتر ازار کا کمپریسر ہے اے ڈرائر ہے ساتھ میں اور مولڈ بغیرہ ہیں فلٹر ہیں وہ سارا کمبائن سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کا ون پوائنٹ فائیو سے ون پوائنٹ ایٹ میلین تک بن جاتا ہے الحمدلہ انڈسٹری لگ جاتی ہے اور خدا نہاستہ وہ آپ سے نہیں چلتی تو اس کی وہ بھی ہے اپنا جس کو سیلویج کاؤسٹ کہیں گے کہ آپ کے زیادہ پیسے نہیں گرتے اس میں ٹھیک ہے بٹ یہ کام فیلحال میں کہوں گا پاکستان میں اگر آپ کام کرنے والے بنے ہیں تو نہ فیل ہونے والے ہیں بلکل ایک ایسا بھی کیس نہیں ہے ایک کیس نہیں ہے سنگل پچھلے چھے سالوں میں کہ کسی نے کہا ہو یار میرا کام نہیں چل رہا مشین دے دو واپس لے لو ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اگر آپ بڑی مشینوں میں آئیں جہاں پہ انجیکشن مولڈنگ جہاں پہ ایکشلی کنگیاں وغیرہ یہ اب یہ سات روپے کا بن رہا ہے ساتھ سے آٹھ روپے میں پیکشر لیزر ہے جی اللہ اللہ ہر سالہ ٹھیک ہے تو یہ والی مشین کتنے کی ہے یہ سٹارٹ جو ہے مشین 3.5 ملین سے ہوتی سب سے چھوٹی مشین اسی ٹن کی انجیکشن مولڈنگ مشین ہے پھر اس کے ساتھ مولڈز بھی آپ کو جوڑنے پڑیں گے تو کمپلیٹ سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کا 6 سے 7 ملین تک چلا جاتا ہے بٹ اگین یہ ایک بہت زبردست ٹرن کی سلوشن ہے یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں سیالکورٹ میں انڈسٹری زیادہ تر ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر یورو میں آپ بیج سکتے ہیں پاکستان میں تو لوکلی آپ کو 3-4 روپے پرافٹ مارجن اس میں آ جاتا ہے بٹ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ملک کا بھی فائدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اچھا مارجن ملے گا انشاءاللہ آپ صرف کنگیو تک مہدود نہ رہے آپ صرف کنگیو تک مہدود نہ رہے آپ اگر ایمان سے بیٹھنے لگ جاؤں بیٹھ کے لکھنا شروع کر دو تو آپ کو پسیبیلی کم اپ پھٹی پلس آئیٹن جو اس مشین نے بنانے ہیں چھوٹے 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 دستی چند چند روپے کی ہیں ہر بندہ روز منا استعمال کرتا ہے اور وہ سلسل دیفیلیلی تیرہ مور دن 50 ہیں آئی ڈروپرز ٹھیک ہے میڈکل انڈسٹری کے لیے ٹکے بھی کی در میں نے ادھر ٹکا رکھا تھا ٹکوں کے جتنے پلاسٹر کے بیٹس ہیں سینرٹائزر کے سینرٹائزر کے علاوہ وہ سپری والی بھی بوتل آپ کو بتا ہے نا وہ بھی اسی مشین سے بنتی ہے کون بنتا ہے جو ڈسپوزبل چمچ نہیں استعمال کرتا پہلے ہی چائنا سے آتی تھی پاکستان میں بنی گی بن رہی ہے اور انشاءاللہ اور بنیں گے یہ ریزر شیزر آپ نے دیکھ لیا یہ بھی اس میں بنتا ہے کھلونے میں اس میں بنتے ہیں پاسے پردہ جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا بٹ اٹھ بلوز ڈر مائنڈ بڑا فخر ہمیں ہمیں فلد ود پراؤنس ریٹ ناو شکر ہے کہ ہم بھی بنانے کے لگے ہیں بڑے بڑے کھلونے آپ نے دیکھے ہوں گے اب یہاں پہ ان کے موڈز بن رہے ہیں ان کی چیزیں یہاں پہ بن رہی ہیں آئی سا آئی سا ان کے یہ گاڑی تقریبا تقریبا ہنڈر پرسنٹ پاکستان میں بن سکتی کیونکہ اس کے ٹیر بھی بلون اپ ہوتی ہے اس میں درمیان میں ایک تارس ہی ہوتی ہے ایکسل کیا کہتے لوہا ہم خود یہاں پہ بناتے ہیں سیٹیں وہ بنانے والے ہمارے پاس ہیں چمرا ہمارے پاس ہے سٹیرنگ ویڑنگویل یہ چیز انشاءاللہ پاکستان میں بنے گی اس پہ کبھی بھی میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوگا میڈ ان پاکستان نہیں لکھا ہوگا آگے جا کے اب میں آپ کو ایکشلی جو مشینیں ان کا ٹور کرواتا ہوں ان کے پتے بغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خم ہیو ایک لکھ اچھی تغریس ہی انہوں نے شور روم سی بنائی ہوئی ہے مجھے آپ نے کچھ فیورز کرنی ہے اگر یہاں پہ بندے کو نئی کے پیسے نہیں ہیں سیکنڈ ہینڈ رکھ سکتے ہیں آپ سیکنڈ ہینڈ کے اندر سرو مشینیں نہیں ہیں انرجی افیشنٹ نہیں ہیں اس میں کوسٹ بہت زیادہ پڑے گی آپ مارکٹ سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے ایک بندہ ایک چیز پانچ روپے کی دے رہا آپ کو گھر میں وہ سات روپے کی پڑے گی کیونکہ بجلی کا حرچہ بہت زیادہ ہوگا تو وہ ریکمنڈی بل ہی نہیں ہے آج کل وہ لیتے ہیں سوری یہ بہت کھٹ گیا جس طرح ہم ایسی لیتے ہیں تو وہ تیجی انورٹر والا exactly exactly same 1.8 کلو وٹ سے وہ چار سو وٹ تک آ جاتا ہے جب اس نے اپنا کام کر دیا ٹھیک ہے سو بہترین ہو گیا میں تو بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ یہ چیزیں پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں فیلال ہینڈ فول بندوں کی منوپلی ہے جس طرح آپ نے بتایا تھا وہ کمپنی کا نام کیا تھا گیٹرون گیٹرون والوں کا فیلال اس پر منوپلی ہے لیکن آپ لوگ آئیں گے یہ سلگ بنانے والی بھی ان کے پاس مشین ہے ٹھیک ہے لیکن وہ میں نے کہا نا وہ کروڑوں میں آتا ہے بٹ ہمیں ہمارے پاس پاکستانی بزنسمنوں کی کم ہی نہیں ہے باہر جانے سے پہلے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے کہ یہ چیزیں یہاں پہ کیوں بننا شروع ہوئی ہیں خان صاحب عمران خان زندہ بان پوری دنیا اپنی جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں اپنی جو انڈسٹری ہوتے ہیں اس کا تحفظ اس طرح کرتی ہے بائی پوٹنگ ٹیریفز آن آدھر کنٹریز کہ یہاں پہ پہلے کھلا میدان تھا چائنہ کے لیے آو جی ہمیں چیزیں بیچتے جاؤ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے مار گئی ٹیکسٹیل انڈسٹری بشک ہماری دس بلین ہمارے لیے کماتی ہے ہر سال لیکن وہ بھی مڑے جاری ہے ہر سال مڑے جاری ہے اس کا رو مٹیریل ہے تاکہ ہم باہر سے خریدنا ہم نے شروع کر دیا ہے خان صاحب نے کیا کیا ہے ٹیریس لگا دیا مشینوں پہ کم کر دیا جو مشینیں بنانے والی ہیں لیکن جو ایکشلی لاسٹ فینش پرڈکٹ اس پر بھرا دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو لوکل بچہ ہے وہ سستے میں بنا پائے گا ٹھیک ہے اور جو ہماری جو پرانی عادت ہے جی بھائی ہمارا کنٹینر آن ہے نا بس بس کنٹینر سے نکال نکال کے دے دیا جیبیں بھار دیں وہ ہتم ہو جائے گی اب انہیں لوکل انڈسٹری لگے گی جوبز بھی کریئٹ ہوں گی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور پاکستان بھی گروپ اور ہمارے کنٹینرز باہر جایا کریں گے انشاءاللہ وکے لیٹس کو آؤٹسائیڈ میں آپ کو ان کا شوروم ہلکا فرکا دکھاتا ہوں وہ جو دو مشینیں ہم نے جن کا ذکر کیا تھا ایک انجیکشن مولڈنگ مشین پیٹ بلو مشین اور ایکسٹروجن بلو مشین ہاں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ملی نیرو اب ہم آگے ہیں اس انجیکشن مولڈنگ مالی مشین پی جو ہم نے جس کا ذکر کیا تھا پینتیس لاکھ اور پھر ٹکڑے بکڑے جور کے ساٹھ لاکھ ہی جو آپ کو پڑتی ہے یہ وہ نہیں ہے یہ اس کی بڑی باجی ہے یہ شروع ہی ستر لاکھ سے ہوتی ہے لیکن اس کی کپیسٹی نکالنے کی زیادہ ہے وہ جو آپ کو بہتروں کے پری فارمز دکھائے تھے وہ بھی اس میں بنتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے باقی کر چیزیں بنا سکتی ہے وہ سلکس بھی بنا سکتی ہے یہاں سے وہ نکلیں گے چھوٹے چھوٹے اپنا آئٹمز جو بھی ہوں گے آپ کے بیہائنڈ سینزا بھی یہ فوٹیج دیکھ لے اس ماشین کو چلتے ہوئے اس میں وہ چھوٹی پریفارم کنگیاں اور اس کے علاوہ پلاسٹک کے کیاپس ہوگئے اسی طرح پلاسٹک کی اور بہت ساری آئٹمز ہوتی ہے جیسے مرگی کا فیڈ کرنے والا کل میں نے وڈیو بیجی دیں وہ بھی اس میں بنتے ہیں اور جتنی آئٹمز ہیں سوچتے تھا کہ ہر چیز وہ ہنڈرڈ گرام تک بنتی ہیں وہ تو سبی چھوٹی ماشین ہے ۔ کی جس میں بات کی اس میں ہنڈڈ گرام سکتے ہیں پی پی مٹیریل میں یہ بڑی مشین ہے اس کا آپ فائف ہنڈڈ گرام تک بھی جا سکتے ہیں اب سو گرام میں آپ سو جو کہ کون سا ایٹم آتا ہے وہ کنگی نہیں آپ کو دکھائی وہ سات گرام کی تھی تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ پانچ سو گرام میں کیا بن سکتا ہے بس آٹو پارٹس کی میں اگر بات کرتے تو گاڑیوں بائیکس کے میٹر ہو گئے اشارے ہو گئے بیک لائٹ ہو گئی وہ ساری چیزیں بھی اسی میں آرام سے بن جہاں تک آپ کی امیجینیشن جاتی ہے آپ چیز اس سے بنا سکتے ہو اس کے ساتھ کچھ پرزے جاتے ہیں دکھا دیجئے گا یہ آئی ایم ایل آئی ان مول لیبلنگ مشین ہے جو بکٹ کے اوپر لیبل وغیرہ لگتے ہیں یہ فکس ہو جاتے ہیں ریموویبل نہیں ہوتے تو یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر لگ جاتے ہیں پیسٹ ہوتے ہیں مولڈنگ کے ٹائم نہ پھر یہ اترتے نہیں ہیں کوک پیپسی بوٹل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں لیکن یہ اترتے نہیں ہیں یہ زیادہ 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 پینٹ بکٹ والے یوز کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ کے لیے کہ وہ بکٹ جب تک رہے گی ان کا نام بھی نظر آتا رہے گا یہ مکسر ہے دانہ وغیرہ مکس کرنے کے لیے کوئی بھی جو گرینولز ہیں ان کو آپ مکس کرتے ہیں پھر یہاں پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہ چلر ہیں یہ بیسیکلی ساری اوکزیلری مشینز ہیں یہ مشین کو اور مولڈ کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہے پانی جو نارملی ہماری انڈسٹری میں لوگ ضائع کرتے ہیں اس کو یہ ری یوز ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم ابھی بڑی ارلی ابھی انڈسٹریلائز نہیں ہوئے میں میں کہوں گا فیلال بیشاک اس پر پیسے نہ ہٹ چکے یہ لازم نہیں ہے مشین کے ساتھ لازمی ہے یہ اتنی زیادہ کوسٹلی نہیں ہے کتنے گئی ہیں تینز لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ چلو ٹھیک پینتیس لاکھ کی مشین بھی تو ہے نا ہاں یہ صحیح اس کا تحفظ بھی تو کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ مویسچر دانے کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو نکال دیتا ہے اور یہ آٹو لوڈر ہے یہ بین سے مٹیریل بین سے دانہ اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے وہ اوپر ایک مشین لگی ہوتی ہو سکتا ہے یعنی آپ کا پلانٹ پورے کا پوری آٹومیٹر ادھر سے ڈالا ادھر سے نکالا اگزیکل یہ کریشر ہیں گرینولیٹر ہیں جو آپ کا ریسائیکل مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہو چھوٹے چھوٹے دانے بنا کے آپ رییوز کر سکتے ہیں میں آٹومیشن اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لیبر سستی ہے لیکن لیبر سکلڈ نہیں ہے لیبر کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آپ کو ایک وہ ایمیزان والے میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ایکسپورٹ اس لئے رک رہے ہیں کہ ہم لوگ کوالٹی نہیں دیکھتے بندے شیٹس بیج رہے ہیں امریکہ امریکن کسٹمرز کو وہیں ان کے چائے کے داگ لگے ہیں وہی سالن کے لگے ہیں وہی داگ دبے لگے ہوئے بس بنا کے پیک کر دیا وہ سوچتے نہیں ہے کہ اگلا ریٹرن کر دے گا تو پھر ان کی فیکٹری آرڈر بند ہو گئے کیونکہ اگلوں کو اگلوں کی اتنی مال واپس ہوا کسٹمر نے اتنے بیڈ ریویو دیئے کہ انہوں نے تیعہ کیا بھائی چائنہ سے لے لیں گے پاکستان سے ہم نہیں لیں گے چلی آگے سر یہاں پہ جو ہے وہ پیٹ بلو یہ ہو گیا انجیکشن مولڈنگ کا سارا رولا ختم ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو تگری سی جگہ چاہیے ہوگی اگلا ہم نے ذکر کیا تھا وہ جو بوتلیں ہوتی ہیں دوائی کی بوتلیں آہ منرل ووٹر کی بوتلیں تیل کی بوتلیں وغیرہ وغیرہ دکن اس مشین میں بنیں گے لیکن وہ جو بوتل ہے وہ جو سلگ اس مشین میں بنے گی یا آپ کو خریدنی پڑے گی یا اگر آپ کی استطاحت ہے تو باز وہ آپ وہ بھی لگا لو یہ بھی لگا لو لیکن اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بائٹ سے کریتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں جن کے پاس بجٹ کم ہے وہ اس کے اوپر آ سکتے ہیں پری فوم مارکٹ سے پرچیس کر لیں اور یہاں پہ اس کو بلو کر لیں یہ ایک مشین ہوتی ہے بلکل ٹو کیوٹی والی وہ تقریبا ساڑھے نو لاکھ روپے کی مشین ہے پلس اس کے ساتھ کمپریسر اور آدھر اوکزیلریز ڈال کے وہ تقریبا 1.5 1.8 ملین تک بن جاتا ہے پروجیکٹ 18 لاکھ روپے میں پروجیکٹ آپ شٹارٹ کر لیں اور اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا دن کا اٹلیس پانچ سے دس ہزار روپے اگر آپ دو سے تین شفٹیں چلاتے ہیں پانچ سے دس ہزار روپے آپ کو بچت آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے آپ 35 سے 40 لاکھ روپے انویس کر سکتے ہیں پھر اس مشین پہ آپ آ جائیں اس مشین کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دو ہزار بوٹلز پر آور ہے تو دو ہزار بوٹلز پر آور کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک شفٹ بھی لگاتے ہیں دس گھنٹے کی تو دس سے پندرہ ہزار ایک شفٹ میں آپ ان کر سکتے ہیں آرام سے اور کیونکہ اب آپ نے پیسے لگا دیئیں ڈیمانڈ ہے تو بندہ دو شفٹیں کیوں نہ لگائے بیس تیس ہزار روز کے کمائے آپ سو رہے ہوں گا ہوتا ہے نا پیسیو انکم آپ سو رہے ہوں گے مشین آپ کے لئے پیسہ کماری ہوگی سو اور اس کو ملازم مین استعمال کر کے بھی نا اکیں گے نہیں کیونکہ یہ بنسبت وہ جو اس میں لوڈ خود کرنا پڑتے ہیں ان لوڈ بھی خود یہاں پہ لوڈ کرے گا بندہ ان لوڈ یہ خود ہی کرتی جائے گے اور یہ بیسے بھی فور کیاوٹی کی مشین ہے چار بوٹلز ایٹا ٹائم بلو کرے گی ہے کونٹری بھی زیادہ بناتی ہے آسانی بھی یہاں پہ ڈبا پڑا ہوتا ہے اس ڈبے سے آپ نکالتے ہو اب بیہا کوئی دو بوتلیں نہیں بناتے سانچا ایک ہی لگا ہوتا ہے سو میں نے نا ایمی سے آپ کے دکھانے کے لئے آپ کیا یہ یہ چھے لیٹر والی بوتل ہے اور یہ ڈیڑھ لیٹر والی بوتل ہے یہاں بھی آپ رکھیں گے اندر جائے گی گرم ہو کے آئے گی پھر وہاں پہ بلوڈ میں جائے گی یہاں پہ سانچا لگا تو اس میں آپ ڈال دیتے ہو وہ بلو کر کے اس کو شیپ دے دیتے ہیں آپ کو بہائنڈ سینز بھی دکھا رہے ہیں وہ دیکھتے جاؤ اور انجوئی کرو چھوٹا چھوٹا پاکستانی ورشن انڈسٹری لگانا مشکل نہیں ہے آپ بھی اپنی فیکٹری لگا سکتے ہو بس حمد کرنی پڑتی ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور میں کرتے ہی نہیں کسی کو کہوں گا کہ انہیں وہاں آکے ان مشینوں کو خرید لو پہلے کسی کے آگے جا کے ایک مہینہ کام کرو گے اور دس دن بھی ایک ہفتہ بھی کام کرو گے نہ ٹھیک ٹھیک سمجھدار ہو جاؤ گے بکر بنانا بہت آسان ہوتا ہے بیچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا مشکل کچھ چیزیں جو خود کو بیچ دیتی ہیں وہ یہ چیزیں یہ چیزیں خود کو بیچ دیتی ہیں ڈیمانڈ ہماری بہت زیادہ ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو گا کے پیچھے با کے جا کے بیچنا پڑتا ہے جس میں میں پرسنلی زیادہ تیار ہوں تو ایکشلی انویسٹ اوکے بٹ یہ ہو گیا ان کا ان کے ڈیٹرز ہم نے لگا دیئے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں مجھے کسی نے پیسے نہیں دی ویڈیو بنانے کی نام میں کہوں گا ان سے لو آپ کو جدر سے سستی ملتی ہے آپ لے لو لیکن از پروفیشنل سیٹ اپ یہ مجھے اچھا لگ یہ لوگ تھوڑے نہ زیادہ جو کینٹرین کے پاس ٹیم ہے الحمدلللہ انجینئرز ہیں ہم انسٹالیشن بھی کر کے دیتے ہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں ٹیسٹنگ بھی دیتے ہیں سب اس میں مجھے اچھی کہتا ہے وہ آپ کی جو سپیر پارٹس پڑے ہو ٹھیک ہے 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 �